ابھی ایک میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ایک بمبار بیٹھا ہوا اس کی تصویر لگی ہے وہ بھی کہتا میرا جی سے میری مرضی میری مرضی ایک موٹر سائیکل پہ چھے لوگ بیٹھے ہوئے وہ مزاق ہے ہمارے موٹر سائیکل میرے موٹر سائیکل میری مرضی یہ کہہ رہا کوئی پیٹ بھر کے کھانا یاد مزاق بنا دی یہ بیسیکلی مغرب کا جنڈا ہے کہ اس بلک کے اندر اتنی افراد جو کی نون ایشیوز کو ایشیوز بنا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں نصیر واغا ناظرین ہم سورج ٹی وی کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کو اندرون ملک اور بیرون ملک مختلف خبریں مختلف دو ایشیوز ہیں یعنی نیشنل اور انٹرنیشنل ان کی انفرمیشن اور ان پر ڈسکیشنز آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں آج دو جو ایک تو موضوع کچھ دن پہلے بہت زیادہ گرم تھا یعنی کرونا وائرس اور آج جو پاکستان میں اس وقت بہت ہی ہات ٹاپک ہے وہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے ہے اور وہی بات جو ہر شخص کی زبان پر ہے اور جو ایک عورت کا مارچ ہونے جا رہا ہے میرا جس میری مرضی پورے میڈیا پہ اس وقت کھلبلی مچی ہوئی ہے ہر شخص اس پہ باگ کر رہا ہے آج ہم نے یہ ایک بیٹھک سجائی ہے میرے ساتھ نائیم صاحب ہیں ظلفکار رہت صاحب ہیں دونوں ہی جنرلسٹ ہیں اور آج انہوں نے ہوسٹ کے جو فرائز ہیں وہ میرے حوالے کیے ہیں لیکن میں بھی ایز اپنے پارٹسپرنٹ اپنا جو پوائنٹ افو ہے وہ ضرور نہیں باگا صاحب دیکھیں جو ہوسٹ ہوتا ہے اس کا کام ہے صرف پروگرام کو ہوسٹ کرنا ہے چونکہ یہ انفارمال سا ہمارا پروگرام میں گپ شب لگا رہے ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ ایک بیٹھک ہے جی بیٹھک ہے ہماری تو بیٹھک میں گفتگو پھر چلتی ہوتا ہے پھر ناگو ہوسٹنگ ہوتی ہے میں کوئی اس طرح ہوتی ہے تو یہ ناظرین جس طرح واغا صاحب نے کہا ہماری کوشش ہے کہ بیٹھک میں اس طرح کی باتیں جو سارے کرنا چاہتے ہیں جو سارے سننا چاہتے ہیں ادردین کے ایک روایتی قسم کا راہ سب وہ جو پروگرام ہوتا ہے اس میں بڑی سکیل سی گفتگو کی جاتی ہے تو جو عام آدمی سوچ رہا ہے جو جو سوشل میڈیا پر لوگ سوچ رہا ہے میرے خیال اس پہ آئیم ڈسکیشن کرنے کی نایم صاحب واغا صاحب نے جو موضوعات دونوں چھڑے ہیں موضوعات تو خاص ہیں لیکن ہر عام آدمی بھی اس سے متاثر ہو رہا ہے مثال کے طور پر میرا جسم میری مرضی یہ ہارٹ ایشو ہے پورے سوشل میڈیا کو آپ اٹھا کے دیکھیں یہ چند تیس پینتیس خواتین ہیں اس ملک کے اندر جن کو پتہ نہیں کیا پروبلم ہو گیا ہے کہ انہوں نے تیہ کر لیا ہے کہ ایک بیرونی ایجنڈا اس ملک کے اوپر نافذ کرنے ہی کرنا ہے بے شکریہ پوری دنیا فیملی سسٹم کی طرف آ رہی ہے پوری دنیا نارمز کی طرف آ رہی ہے ایون ویسٹ ہمارا جو اسلامیک فیملی سسٹم ہے اس کو کاپی کرنے جا رہا ہے اور واپس آ رہا ہے واپسی کا سفر ہے تو یہ اس قدر کمپلیکس میں آگئی نایم صاحب کہ یہ ویسٹ کو نہ صرف کپی کر رہی ہیں بلکہ ویسٹ کا اجنڈا ہمارے اوپر زبردستی مسالت اچھا رہا سب یہی جو آپ بات کر رہے ہیں بڑی کو اس کو کہتے ہیں یہ 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 اچھا ایک تو اجنڈا ہے دوسرا اس کو جو ہم نے پڑا تھا اس کو کہتے ہیں کلچرل ایمپریلیزم جو ڈومینیٹنگ کلچر ہوتا ہے طاقتور ملک کا کلچر ہوتا ہے اس کو پلیٹیکل گینز کے لیے اس کو کوئی سیاست مقاصد کے لیے جو نیشنز ہوتی ہیں یا انڈر ڈیویرپ نیشنز ہوتی ہیں ان کو انڈر لانے کے لیے تو اپنے کلچر کو ڈومیننٹ کرتے ہیں دوسرے کلچر کے اوپر تو اس کو جو ٹرم کہتے ہیں اس کو کلچرل ایمپریلیزم بھی کہتے ہیں اچھا اس میں سب سے جو ایمپورٹن بات کی نا آپ نے کہ یار چند ایک لوگ ہیں خدا کی قسم یہ لوگ کون ہیں پوری دنیا اس وقت پریشان ہے کرونا وائرس سے لوگ اس کے لیے مر رہے ہیں پریشان ہیں بچوں کے لوگوں کے بچے چائنہ پھسے میں ہیں کہ ان کی فلائٹس خانہ پقابل کا توف نہیں ہو رہا وہ انہوں نے بند کر دیا اور اس نیشن کو یہ ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا اچھا ہسٹری میں کبھی نہیں ہے پہلی بار یہ ہو رہا ہے اور بلکل بہت اچھی بات کیا اور یہ ہماری نیشن پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آگئے یہ ایک خاتون اور کون ہیں وہ رائٹر جنہوں نے دو جملے کسے اور لڑائی کی ایک سوشل میڈیا پہ ایک توفان ایک بتمیزی پورے سوشل میڈیا پہ ہر بندہ پوست شیئر کر رہا ہے یار کوئی خدا کا نام لے یہ قوم ہے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی میں تو پرشان ہو گیا ہوں رات کا یار سن سن کے باغا صاحب یہ ہو کیا جائے اس نیشن کو خدا کی قسم اس سے بہت بڑے ایشوز ہیں اس ملک کے اس ملک میں ابھی ترقی کرنی ہے ہماری سرحدوں پہ ہمارے کشمیر میں ہمارے مسلمان بھائی مار رہے ہیں انڈیا میں ہمارے مسلمان بھائی مار رہے ہیں اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی اور ٹی وی میں بیٹھ کے بڑے بڑے ٹائم پہ آٹھ اٹھ بجے یہ ہمارے بڑے بڑے ٹی وی ایک کر بیٹھ کے ان اللو کے پتھوں کو بٹھا کے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ آپ نے یہ کیوں کہا what is this nonsense یہ بات ہے بہت اہم بات یہ کوئی بات ہے کرنے والی رہا صاحب میرا خدا کی قسم ناکہ پرشان ہوگیا ہمارے نیشنل میڈیا کا پرائم ٹائم اس طرح کی واحیات اور فضول گفتگو اور ایسے واحیات ٹاپکس کے لیے مختص ہو گیا آپ دیکھیں کہ پوری قوم اس وقت کتنے بڑے اشئے رہا صاحب نے ابھی واقع صاحب رہا صاحب آپ وہ بات دوبارہ ذرا کائنڈی دہرائیں گا ابھی ہم پروگرام سے پہلے انہوں نے ایک بات کی تھی کہ جو چیز نیچر کے اگنس جاتی ذرا کائنڈی میں بڑا سرور لیا تھا اس بات سے میں یہ کہہ رہا تھا جیسے نایم صاحب صاحب یقین کریں ہمارا بھی دل دوکھ رہا ہے ایک تو پاکستان کے اندر نایم صاحب کچھ عرصے سے ایک ٹرین ڈیویلپ ہو گیا کہ جو پاکستان کو گالی دے جو قائد عظم کو گالی دے جو اداروں کو گالی دو جو اسلام کو گالی دے وہ بڑا دانشوار ہے یہ عجیب و غریب اس ملک کے اندر جو مذہب کے خلاف بات کریں اچھا یہ کچھ لوگوں کو کمپلیکس ہو گیا یہ کچھ لوگوں نے یہ وطیرہ بنا لیا ہے پیسے وہ باہر سے لیتے ہیں اور بقواس ادھر کرتے ہیں اور شرب نہیں آتی ان لوگوں کو اور پاکستان کے ادارے خموش بھی رہتے ہیں میں اس پہ حران ہوں میں واغا صاحب یہ بات کر رہا تھا سینک صاحب نے جو بات کیا میں ایک تھیری پیش کر رہا تھا ادھر بیٹھ کے چائے کے اوپر میں ان کو کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ جو کہتے ہیں میرا جسا میری مرضی ان کو پتے ہی نہیں وہ اللہ کے قانون کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ فطرت اور نیچر کے خلاف لڑ رہے ہیں اور جو نیچر کے خلاف لڑتا ہے وہ گاٹے میں رہتا ہے ہمیشہ مثلا یہ پینسر جس نے بنائی ہے اس نے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بتا ہے یہ موبائل کی ڈوائس ہے نا ہمارے پاس تو موبائل کی ڈوائس کے ساتھ اتنی بڑی بک ہے جو منفیکشورر ہے بتا دیا ہے کہ ایسے یوس میں بک دے رہا ساتھ میں دنیا یہ کیمرہ نا جو ہمیں کور کر رہا ہے کیمرے کے ساتھ پوری اس کی بک ہے کہ اس کو استعمال کیسے کریں اسی طرح اسی طرح اللہ میاں ہمارا منفیکشورر ہے انسان کو اللہ میاں نے بنایا ہے اس نے ساتھ ایک بک دی ہے قرآن کریم دی ہے اس کا حصول بازے کر دی ہے جو شخص اس سے روگردانی کرے گا اس کے خلاف چلے گا نایم صاحب وہ گاٹے میں رہے گا وہ ماروی سرمند ہو یا ماروی سرمند کا کرشتے دار ہو یا اس کا کفالوار ہو وہ گاٹے کے اوپر رہے نایم صاحب بات یہ ہے یہ جسم نا ان کا ہے یہ جو دعویٰ کرتا ہے سر بات جی سے بھی یہ شخص میری مرضی اس سے واہ حیات سلوگن کوئی ہوئی نہیں سکتا یہی خواہتین اگر اجے اس کا مزاق پتا ہے اس قوم کا کیسے بنا دیا ابھی ایک میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ایک بمبار بیٹھا ہوا اس کی تصویر لگی یہ وہ بھی کہتا ہے میرا جی سے میری مرضی میری مرضی ایک موٹر سائیکل پہ چھے لوگ بیٹھے ہوئے وہ مزاق ہے ہمارے موٹر سائیکل میرے موٹر سائیکل اس ملک کے اندر ایک سٹوڈنٹ اپنے استاذ سے ازادی مانگے ایک بچی اپنے ماں باپ سے ازادی مانگے مزدور اپنے آجل سے ازادی مانگے پارلیمنٹ کے اندر یہ تحریکیں چلے اور ملک ڈسٹرائے ہو دی یہ مغرب کا ایجنڈا ہے رات صاحب ابھی ابھی بٹالہ پولیس ٹیشن فیصل آباد سے خبر آئی ہے میں آپ سے شیر کرتا جاؤں کہ ایک اٹھارہ سال کی بچی نے اپنے والد گولیاں مار کے صرف اس وجہ سے قتل کر دیا ہے کہ اس نے خود انٹریو میں کہا ہے ہم ابھی آپ کو اسی پروگرام میں سائٹ پہ دکھا دیں گے کہ میرا باپ مجھے ایک لڑکے سے ملنے سے منع کرتا تھا اور میرے باپ میرا باپ درمیان میں ہنڈرنس تھا دیوار بن رہا تھا وہ میرے دوست کو مجھے ملنے نہیں دیتا تھا اور میں آئی گھار اور میں نے پسٹول سے اپنے باپ کو قتل کر دیا مارویس سرمند ہے اور مارویس سرمند جیسی اور تیس پینتیس آنٹی ہیں یہ وہ اس نسل کو تباہ برباد کر رہے ہیں یہ وہ سبق ہے جو یہ خواتین اس قوم کی نوجوان نسل کو نعیم ساکب صاحب دے رہے ہیں وغیر صاحب میں ایک بات کرتا ہوں آپ جنرلسٹ ہیں ہم جنرلسٹ ہیں ہم اپنے جب کام کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے بہت سارے جنرلسٹ بھائی شہید ہوئے ہمارے بہت سارے فوجی سرحدوں پر شہید ہوئے ہمارے بہت سارے ایسے پولس والے ہیں جنرلسٹ ہیں ہمارے بہت سارے ایسے عام لوگ ہیں جو اس ملک کی خاطر مرے ہیں جو اس ملک کی خاطر شہید ہوئے ہیں میں ان سے سوال کرتا ہوں یہ جو آج اپنا جسم میرا جسم میری مرضی والے کہہ رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ ان کے کتنے لوگ ہیں جنرلسٹ ہیں ان کا کونٹیبیشن کیا ہے اس ملک کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے یہ سوائے چند لوگ اور ان کے باہر یہ کرنا شروع کر دکھیں اس کی حقیقت ہے خدا کا نام لیں یار مجھے افسوس ہوتا ہے ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں کبھی انہوں نے اس کا افسوس بھی کیا ہے بس وہ نہیں یہ محمد یا لے کے محمد یا لے کے کبھی واگا بارڈر چلے جاتے ہیں یہ محمد یا لے کے باہر کبھی تلک لگا کے خدا کا نام لیں یار جنور مرجے تو یہ ان کو پیٹ کے اندر اچھا ایک بات دونوں بھائیوں سے یہ آنٹیاں اس پہ افسوس نہیں کرتی بات نہیں کرتی محمد نہیں کرتی اچھا ایک بڑی مزید باقا صاحب بڑی مزید ہم نے ایک پول لگایا پول ہم نے اپنا سورج ٹی وی ہمارا سوشل میڈیا کا چینل جس پہ ہم پروگرام کر رہے ہیں ہم نے کل سے پول لگایا کہ کیا خلیل الرحمان یا میرا جسم میرا مرضی والا یہ نظریہ غلط ہے یہ درست ہے would you believe it 96 ہم وہ رپورٹ بھی شیئر کریں گے 96 یا 94 پرچنٹ لوگوں نے کہا کہ یہ غلط ہے ہم نے نہیں ہے وہ واللہ با خدا وہ بالکل ہم نے اپن لوگوں کے پیچھوڑا اچھا وہ تقریبا تین ہزار لوگوں نے اس پہ اپنی رائے دی ہے تین ہزار کل سے ہم نے لگایا تقریبا تین ہزار لوگ یہ جو میرا جسم میری مرضی والے یا والیاں ہیں ان کے پاس کوئی واضح ایجنڈا ہی نہیں ہے مثلا کوئی پلان کوئی پروگرام ہے ہی نہیں کہ یہ پاکستان کو ایک پروگرس بات کرانا چاہ رہے ہیں یہ تو فاشی کلا رہے ہیں توٹلی فاشی وہ کہتے ہیں جی مرد مرد سے شادی کرے عورد دور سے شادی کرے یہ توٹل وہ اس طرح کی ازادی چاہ رہے ہیں یہ ازادی چاہ رہے ہیں جو ہم نہیں دے سکتے ہیں یہ ایتھیسٹ ہے یہ مذہب سے دوری ہے یہ مذہب یہ یہ وہ لوگ ہیں میں بتاتا ہوں یہ ایتھیسٹ وہ لوگ ہیں جو خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا کوئی مذہب بھی ہے کوئی دوری نہیں ہے ان کا کوئی دین ہے ہی نہیں ہے دوری اس وقت ہوتی ہے جو میں نماز نہ پڑھوں میں مسلمان ہوں میں مانتا ہوں اچھا تھوڑی سی کہ میں دین قسم کے لوگ ہیں واقع صاحب تھوڑا سا مجھے اجازت دیجئے گا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یار دیکھیں ہمارے جو سب سے بڑا انٹیلیکشول یا سوڈر انٹیلیکشول گنا جاتا ہے وہ گناہ جاتا ہے جو اس ملک کے خلاف بات کرے چکاہی دیعظم کے خلاف بات کرے جلدی پاپولر ہونا چاہتا ہے جو اس فوج کے خلاف بات کرے جو ملک کے خلاف جو ریاست کے خلاف بات کرے جو جڑیشری کے خلاف کردے جو اداروں کے خلاف کردے جو فوج کے خلاف کردے وہ ہم اس کو کہتے ہیں یار یہ ہے لبرل بندہ اس کی کیا کیا اس کی ریٹنگ ہے خدا کا نام لیں ہمیں اس ملک کو سپورڈ کریں ہمیں اپنے دین کو بچانا ہے اس پہ دوسرا پہلو بھی ہے یہ جو ترینڈ ڈیویلپ اگر ہوا ہے ایسے لوگوں کو ہائپ ملی ہے تو اداروں نے کیا کیا ہے وہ دو چاہت تنشانہ عبرت بنا دیتے ہیں اب دیکھیں اس میں کئی چیم نسٹر بنے ہیں کئی مذہب پہ بھی کرتے ہیں اگر یہی سلوگن اگر یہی جو ان کا ایجنڈا ہے عورت کے لیے عورت کو بچانے کے لیے میری ایک بات درہ گوھر سے سنیے اگر یہ اس کو اچھے طریقے سے یہ دکھائیں اگر یہ یہ دکھائیں کہ عورت کو اس چیز کی ازادی دی جائے کہ وہ اس کی شاگی میں اس کی مرضی ہر حال میں شامل ہو اسلام اجازت ہے اسلام اجازت ہے اچھا اب اتنا اچھا اب اتنا تو ہو گیا اتنا لبرلزم آ گیا اتنی ازادی بچے پڑے لکھے ہیں اے لیول او لیول کر رہے ہیں وہ سارے مرضی سے پیرنٹس میں نے دیکھا ہے اب پیرنٹس بھی اتنے ازاد خیال ہو گئے ہیں سب پوچھتے ہیں بچوں سے پوچھتے ہیں پھر یہ کون سی جسم کی ازادی چاہتی ہیں وہ کون سی ازادی ہے دیکھیں ہر چیز کی ایک لیمٹ ہوتی ہے میں ایک اور آپ کو بات بتاتا ہوں مجھے یہ بتائیں یہی عورتیں اگر ان کے مرد یہ بات کہنا شروع کر دیں کہ ہمارا جسم ہماری برزی آپ سوچیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ ایک رات لو دھر میں رہیں یہ دیکھیں اچھا گال سلو باغا صاحب اگر توسری انڈرویر پاگے ٹوڑے پھر ہو باہر دیکھا وہ میرا چیز صاحب میری برزی ہے آپ مجھے یہ بتائیں اگر مرد ننگے پھر رہے ہو باہر یہی عورتیں رہت صاحب یہی عورتیں یہاں ایک طرف یہ عالم ہے کہ کوئی مزاق میں بات کر دیں یہ پوچھ رہے پھر کہتی ہیں یہ تو حرائسمنٹ ہو گیا یہ تو یہ ہو گیا میں نے نایم ساکم صاحب کو ایک بندے سے سوال کیا اس نے کہا دیکھیں آپ میں نے ایک ویڈیو کل پر سوچاری کی اپنے یوٹیوب چینل پر اس نے کہا آپ بھی ان کے خلاف ہو گئے ہیں عورتوں کے مجھے کال کی سپیشل کسی دوست لبرل تھا اور مجھے اس نے بڑا رگڑا میں سنتا رہا اینڈ پہ میں نے کہا جی کیا میں آپ کو یہ دعا دے سکتا ہوں کہ اللہ میں آپ کو بھی ماروی سرمج جیسی دو بیٹیاں عطا کرے اس پہ لڑ پڑا میرے سے اپنے لیے سٹینڈڈ اور ہے دوسروں کے یہ بھی عورت کو آئیٹی لائز کر رہے ہو جس کو تو رول مرڈل بنا کے میرے سوسائیٹی پہ پیش کر رہے ہو میری نسلوں کے سامنے پیش کر رہے ہو تو میں تو یہ دعا دوں گا کہ اللہ میں آپ کو بھی اس طرح کے کو بیٹی دیں دیں پھر دیکھیں اس کا دیکھیں یہ پورے مانچ عورت کا تقدس اسٹرائے کرنے کی ایک سازش ہے اس میں سے کوئی دور رہا ہے شباہ نہیں رہا صاحب یہ رہا صاحب رہا صاحب رہا صاحب یہ پاکستان کا حولیہ سر سر ایک سیکنڈ سر سر ایک سیکنڈ واقع صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی یہ جو رہا صاحب نے بات کی تھی جس پہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ ایک کوڈ آف ایتیکس کوڈ آف کنڈک کوڈ آف لائف ہمیں دے دیا گیا اچھا اس میں لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا کہ بیٹی آگئی ہے تو جگہ چھوڑ دی اس کو وہاں پہ بٹھایا یہ تقدس ہے اگر ہم اس کو فالو کر لیں ایک بیوی کی حصیت سے کیا تقدس ہے بیٹی کی حصیت اور پھر سب سے بڑی کہ ماں کے قدموں چلے وہ بھی عورت ہے جس کے قدموں تلے جنت ہے تو ہمارے دین نے تو پہلے کہہ دیا دین کے مطابق مرد عورتوں کے لیے کہاں 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 اچھا پھر ایک اور بات ایک اور چھوٹی سی ایک اور چھوٹی سی بات اور ایک اور چھوٹی سی بات سر جب جنت میں جانے لگیں گے نیک لوگ تو اللہ جھوٹنا بلائی تو عویس کرنی کو روک لیا جائے گا کہ عویس کرنی تم بعد میں جنت میں جاؤ گے یا اللہ میں جنت میں نہیں جاؤ گا یہ کہ عویس کرنی جب تیرے پیچھے گناہگاروں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے تو انگلی سے جس طرف اشارہ کرے گا وہ سارے گناہگار جنت میں چلیں جائیں گے کیونکہ تُو نے ایک عورت کی ایک ماں کی خدمت کی ہے یہ مقام ہے ماں کا اسلام میں اور آپ اور کونسا مقام چاہتی ہیں یہ عورت کا مقام ہے یہ ایک ماں کا مقام ہے نہیں صاحب اگر یہی جو انہوں نے ایک تحریک چلائی ہے اس میں صرف ایک بات کرتی کہ ان اسلام کے مطابق عورتوں کے حقوق کا قانون بنا دیا جائے آپ یقین کریں ان کو یہ بقواس کرنے کی ضرورتی پیشناتی بات یہ ہے اسلام نے عورت کو جتنی عزت دیا ہے آج تک دنیا کے کسی مذہب نے عورت کو اتنی عزت نہیں دی کہ اسلام نے دیا آپ یہ دیکھ لیں دیکھیں وراست میں شیر اسلام نے دیا بیوہ کا حق ہر چیز لیچے جنت بہی تو بہت ٹھیک ہے عورت کا کون کون سا روپ ہے بہن ہے تو بھائی کے اوپر فرض ہے کہ اس کی عزت کریں باپ اس کو اٹھا کہ چزادیوں کی طرح پالیں پھر شادی جب ہوتی ہے تب اس کے قوادین ہے پھر بھائیوی ہے تو اس کے رائٹس ہیں ہر چیز کا کوڈ بنا ہوا ہے اگر یہ اس کوڈ کے مطابق اپنی ڈیمانڈز کر لیں آپ یقین کریں کہ یہ تو بہت یہ تو گندہ سلوگن ہے کہ میرا جسم میری مرزیگن کو یہ کہنے کی دورت ہی فیشنا ہے دوسری واقع صاحب آپ مجھے بتائیں کہ آپ جس سوسائیٹی میں ہم رہ رہے ہیں جس پہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ہماری سوسائیٹی ہمارے نامز کے اوپر ایک حملہ ہو رہا ہے چند بی بیاں حملہ کر رہی ہیں پیسے لے کے اور یہ فال فنڈر یر میں نے تو آئی پریس کلاب میں بہت بڑی تعداد دیکھی ہے نین صاحب بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے آج ان کی پریس کانفرنس تھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اس ویڈیو کے اوپرانی ہوگی ہے پیر بھی چانتی ہیں سر دھیر ساری عورتیں دیر سے دو سو ای چار سو ای ہزار پیر بھی دکھ کی بات ہے دو سو بھی نہیں ہونی چاہیے تھی اچھا نہیں وہ اتنے تو سوار ہیں اتنے تو پیسے بار سے اگر دس کروڑ پہ آئے گا ایک دن میں تو پھر اتنی تو ہوئی جاتی ہیں یہاں تو فارس سیل بہت سارے لوگ ہیں دیکھیں پیسہ آنا چاہیے یہاں تو کالابا ڈیم کو روکنے کے لیے راہی پرنگ ہوتی ہے نین صاحب نے ایک بڑی بات کی کہ ہمارے ایشوز بھارک میں مسلمانوں کا ایشو وہ تو انہوں نے نہیں اٹھایا کشمیر میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم وہ ایشوز وہ نہیں اٹھایا ٹھیک ہے اور جو مسلمانوں وہ نہیں اٹھائے میرا جسم میری مرضی کس قدر واہ حیات سلوگن لے کے یہ سڑکوں میں کھڑی گئے آپ کو بہت گالیاں پڑھنی والی گئے رہا ان کو بہت گالیاں پڑھیں گی اچھا باگا صاحب اگر توانو گالا پہ یہ سوشل میڈیا دے سانو نہیں کہنا عورتوں کے حقوق عورتوں کے حقوق ان کو سو فیصد ملنے چاہیے میں اس حق میں ہوں آپ نے ان کو گالیاں دے نہیں میں گالیاں دے دیکھیں میں بالکل اس حق میں ہوں میں اس حق میں ہوں کہ عورتوں کو ان کے پورے حقوق دیے جائیں ان کی مرز یہ جو ہے نا میرا جسم میری مرضی یہ وہاں یہ بات نہ کریں وہ کہیں ہمارے حقوق ہمارے بات اچھا فیسی اگر مزاق چاہے کلی خاتون بیٹھی رکشے تھے جا رہی ہوئے تو رکشے اللہ خدا نہ خواستہ اے کمیز لا کے کہاو جی یہ تشک گسانی کرنا میرا جسمت میری مرضی ہے جو عمر جی خدا کا نام نہیں آرہی ہے یہ کیا کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ فطرت کے نینچہ میں نے آپ اور یہ آج تو راہت صاحب نے فطرت کے قوانین بتا دیئے ہیں اور راہت صاحب ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے جو تھوڑی دیل پہلے راہت صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی راہت صاحب نے کہ یہ کبھی کبھی ہمارے ایک مرشد ہے وہ بھی ایسی باتیں کہتے ہیں پتہ نہیں ہم دونوں نے ان سے زلی ہوئی ہے کہ جو یار فطرت کے خلاف بات ہے جو صبح دیر سے رات جاگے گا اللہ کے نظام ہے اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے نظام سے جنگ کر رہا ہے اللہ سے جنگ فطرت کے خلاف جو بھی جنگ کبھی کامیات نہیں ہو نہ وہ صحت تو اس کے ٹھیک رہے گی جو ساری ساری رات جاگتے ہیں میں بھی ایسے تھے لیکن ہم نے دیکھ لیا اور وہ ان لوگوں کی زندگی دیکھ لیا آپ کی کبھی شید برابر نہیں نہیں ہو سکتے اچھا ان لوگوں کو دیکھا جتنے دنیا میں کامیاب ترین لوگ گز رہے ہیں ان میں دو تین چیزیں آپ واضح دیکھیں نمبر ایک صبح اٹھتے تھے نمبر دو وہ ٹائم کی پابندی کرتے تھے نمبر تین وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے یہ ایسی آپ کو پانچ شیف جو ہے تیکسس میں نمبر کو یہ کہہ رہا تھا کہ ایک واضح پیغام ہے کہ فطرت کے خلاف بغاوت مت کرو کیونکہ اللہ کے اصول نہیں ملدتے بلکل جو ہی بات ہے یہ اللہ کے قوانین ہیں فطرت اسلام اور مرد کا واضح دین فطرت ہے دین فطرت اس لیے ہے کہ یہ نیشر کے بلکل قریب ہے جب اس سے آپ بغاوت کریں گے آپ گاٹے میں رہے ہیں اصل میں میں حرام ہوں ان بدبخت عورتوں کو یہ کیوں نہیں سمجھا رہی کہ پردے میں زیادہ خوبصورتی اور عزت ہے عورت کے لیے سطر میں ہونا پردے میں ہونا اسی میں اس عزت ہے اسی میں اس کا احترام ہے میں ایک دوبارہ دوبارہ وہ بات صرف عورت کا واقع صاحب میں قطع کلامی کی معافی آپ بلکل ضرور بات پوری کیجئے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں نہ صرف عورت کی پردے میں عزت ہے ایون کہ اگر مرد بھی باپ پردہ ہے اس کی بھی عزت ہے ایک سکتے آپ ہم تو صور کریں کہ راہ صاحب ابھی ننگے بیٹھے ہو صرف تصور کریں ننگے دیکھیں صرف کپڑے نہیں ہیں بیٹھے ہو کیسے لگی روزہ جیب 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 بیٹھے ہو میری بات دیکھیں میں نے ابھی آپ سے عرض کیا اگر یہی عورتیں میں دوبارہ وہ بات دورا رہا ہوں جو کہتی ہیں میرا جسم اگر انہی کے مرد یہ کہنا شروع کر دیں ہماری ہمارا جسم ہماری مرضی ہم باہر جو مرضی کریں جس کے ساتھ مرضی سار ایک دن بھی برداشت نہ کریں وہ تو ایک سیٹنڈ کی منیٹرنگ ہو رہی ہے ہاں لاؤ سار میرا خیال بڑی ہوگی ہے اس تو پہلے کیا پڑھوں گلہ کے لیے پھر نہیں اس تو پہلے ناظرین ہم نے کوشش کی ہے کہ آج کی بیٹھک میں ہم اردو میں بھی اور پنجابی میں بھی جو ہمارے خیالات تھے یہ بالکل کوئی ارگنائز پروگرام نہیں تھا یہ بالکل ان ارگنائز اور بالکل ایک بیٹھک کی درہ ایک نیچرل انداز میں ہم نے چاہتے تھے ہم آپ سے باتشیت کریں جو ہم لوگ سن رہے تھے اور ہم جو آپس میں ڈسکیشن کر رہے تھے نعیم ساکر صاحب نے کہا کہ ہم کیوں نہ آج اس کو ان کیمرہ کریں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اور بھی بہت ساری اسی طرح کی بیٹھکیں شیر ہوتی رہیں گی آج کے لیے اجازت دیں خدا حافظ